بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیو دی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی روٹیسٹری چکن بنانے کی ریسیپی وہ بھی اون میں اور ہم اس روٹیسٹری چکن کو بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میرا اون ہے ویس فوائنٹ ویو ایف فور سیون ڈبل فن روٹیسٹری اون ہے یہ اوٹی جی ٹائپ ہے اگر آپ کا کوئی بھی اون ہے آپ اس ریسیپی کو فولو کر سکتے ہیں اس میں روٹیسٹری کا اپشن ہے تو آپ فولو کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نیوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ہم اس چکن کو آج بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ڈھائی کلو چکن تو میرے پاس وہ یہ آگئی تھی ایسے ہی اتفاقن تو آپ نے چکن کو لینا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو ایک سے ڈیڑھ کلو چکن زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ جوسی اور زیادہ آسانی سے بن جاتی ہے تو یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے چکن اور اس میں میں نے دیپ کرس لگا لیے ہیں اس طریقے سے ایک جیسے برابر میں نے اس میں دیپ کرس لگا لیے ہیں اور کرس لگانے کے بعد اب ہم اگلا کام کیا کریں گے تو میں تھوڑے سے کرس بھول گئی تھی یہاں پر اس کے تھائیس کے جوائنٹس کے پاس بھی ہم کچھ کرس لگائیں گے تاکہ چکن میں مسالہ اچھے سے جا سکے اور اندر سے چکن پھیکی نہ ہو تو میں نے آپ کو ٹپ نمبر ون یہ دیا ہے کہ آپ نے چکن زیادہ بڑی نہیں لینی دھائی کلو دو کلو کی نہیں لینی ایک سے ڈیڑھ کلو لے لیں تو وہ جو ہے وہ زیادہ اچھی اور زیادہ جوسی بنتی ہے تو یہاں پر ہم لے لیں گے دو ٹی بل سپون سرکا اور ایک ٹی سپون لیں گے نمک اور اب اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی اور اس کو جو ہے وہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اسی طرح سے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو اچھے سے واش کریں گے واش کرنے کے بعد ہم اس کو ڈرائے کریں گے اور اس طرح سے آپ سٹینر میں رکھ کر اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہوگا وہ آرام سے جھڑ جائے گا اور آپ اس کو ٹیشو سے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں یا کسی کپڑے سے تو یہاں پر چکن جو ہے وہ ہماری ڈرائے ہو چکی ہے یہاں پر ہم میرینیشن تیار کرتے ہیں آدھا کپ دہی لے لی ہے میں نے آپ نے دہی لینا ہے کریمی اور اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور لال مرچ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ لی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون تندوری مسالہ لیا ہے یہ آپشنل ہے میں نے یہ دو پیکٹ لیے تھے اسی طرح کے اور اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ گھر کے مسالوں کی مقدار کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ میں زیرہ اور دھنیا پاورڈر ضرور شامل کر لیجئے گا تو دو ٹی سپون اڈریک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور یہاں پر ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور یہ ہے میرے پاس لیمون تو میں نے تین ٹی سپون اس میں لیمون کا رسٹ ڈالا تھا تو میرا لیمون جو تھا وہ کافی پڑھا تھا تو میں نے ایک ہی ڈالا تھا اس میں تو اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اچھے سے مسالوں کو مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے اور وہ چکن پر لگائیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ کا کوئی بھی اون ہے ویس پوائنٹ کا ہے کسی بھی برینڈ کا ہے تو آپ اس میں یہ روٹیسٹری چکن کو آرام سے بنا سکتے ہیں اگر اس میں یہ آپشن ہے اور اس کے ساتھ یہ روٹیسٹری روڈ اور فارک جو ہے وہ آپ کو ملے ہیں تو آپ آرام سے یہ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بہت سارے ٹپس بھی بتاؤں گی اس میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ٹائمنگ اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم تمام کٹس میں اچھے سے مسالہ لگا دیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں تو اسی طرح پوری چکن پر جو ہے وہ مسالہ لگا دیں گے تو میرے اون کا موڈل جو ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا ویڈیو ایف فور سیون ڈبل ون ہے آپ سٹارٹ میں اس کی پچر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھایا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے تھامنیل پر بھی اس کی جو ہے وہ پچر کو دیکھ سکیں گے میرے اون کی اس کے علاوہ میں آپ کو آگے بتاؤں بھی گی کہ میں نے جو ہے وہ اس میں کس طرح سے اس ٹیکن کو رکھا اور کتنے ٹائم کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیک سائٹ پر بھی لگا دیا میں نے مسالہ اور جب پورا مسالہ لگ گیا تو ہم اس کو پلاسٹک لنگ ریپ سے جو ہے وہ کور کر دیں گے اور اس کو چھے گھنٹوں کے لیے یا اوور نائٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے پریج میں رکھ دیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے لیا ہے ایک دھاگا اور ایک جو ہے وہ میں نے لیا ہے سیزر اور اس کے علاوہ یہ ہے روٹیسری روڈ جو اون کے ساتھ ملی تھی ویسٹ فوائنٹ کے اون کے ساتھ ملی تھی اور آپ کو میرے اون کا جو ہے وہ موڈل نمبر بھی پتا لگ گیا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ہینڈل بھی تھا تو اس سے جو ہے وہ پکڑ کر اندر جو ہے وہ لگاتے ہیں اس روڈ کو اور اسی سے باہر نکالتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اس چکن کو بنانے کے لیے تو یہاں پر چکن جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اب جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ تھریڈنگ کریں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے اس کی جو لیگز ہیں ان کو جو ہے وہ بڑے دھاگے سے موٹے دھاگے سے ہم نے اچھے سے باندھ لیا ہے آپ اچھے سے باندھ دیں اس کو اس کو کھلنے کا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ آپ جو ہے وہ جب یہ پوری پک جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ دھاگے کو کینچی سے کار سکتے ہیں سیزر سے کار سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر گراہ ہلکی لگائیں کہ ہم نے کھولنی بھی ہوگی تو کھولیں بے شک نہ اس کو تو یہ دیکھیں ایکسرا دھاگا جو تھا وہ میں نے کار دیا آپ دھاگا تھوڑا بڑھا لیں تو آرام سے گرا جو ہے وہ لگ جائے گی اگر آپ دھاگا چھوٹا لیں گے تو وہ بار بار پھس لے گا اور صحیح سے جو ہے وہ گرا نہیں لگ سکے گی تو یہاں پر اب نمبر ٹو پر ہم کرتے ہیں اس کی ونگز کا تو یہ جو ہے وہ جب ہم پکائیں گے اگر ہم اس کو صحیح سے نہیں باندھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس پر ایسے ٹوٹپک لگائی تھی تو یہ طریقہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا میں نے اس کو جو ہے وہ اس کے ونگز کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے باندھ دیا تھا جیسے میں نے اس کی لیکس کو باندھا تھا تو یہاں پر ہم اس کے ونگز کو جو ہے وہ پیچھے باندھیں گے اسی طرح جیسے ہم نے لیکس کو باندھا ہے تو یہ ورہا طریقہ میں نے کر کے دیکھا تھا لیکن نہیں ہوا صحیح تو یہاں پر میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی ونگز کو بھی پیچھے بان دیا اس طریقے سے جو ہے وہ پیچھے واری سائٹ پر میں نے اس کے دونوں ونگز کو بان دیا تھا اور اب یہاں پر میں نے لے لی ہے روٹسری روڈ اور اس کو جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی سی کیل لگی ہوتی ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو یہ آرام سے جو اس کے فورک ہیں روٹسری فورک کے باہر آ جائیں گے اور ہم نے جو ہے وہ یہاں سے اس کو ایسے کر کے یہ جو دھاگہ میں نے لگایا ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے کر کے اس روٹ کو ڈالیں گے اور آگے کی سائٹ سے نکال لیں گے گردن والی سائٹ سے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ اس طریقے سے دھاگے میں اچھے سے بند گیا ہے اور اگر آپ کا چکن اتنا بڑا ہے کہ اس کی پیچھے والی لیک سے جو پیچھے والی سائٹ ہے وہ بڑی ہے تو آپ پورے چکن کو بھی جو ہے وہ بان سکتے ہیں صحیح سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آرام سے ہینڈیل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس کی یہ گردن ہے نیک ہے تو اس کو جو ہے وہ میں نے ٹوٹپک کی مدد سے آرام سے اس طرح سے دو سے تین ٹوٹپک جو ہے وہ اس میں لگا دی تھی اس طرح سے تو یہ جو ہے وہ دوبارہ نہیں کھولی تھی تو ونکس میں اگر آپ ٹوٹپک لگائیں گے تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ اس کو بھی باندیں اور باندیں کے بعد اگر ٹوٹپک لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ لے لیا اس کا فارک اور اس کو جو ہے وہ ہم ایسے کر کے ٹائٹ کریں گے اندر تک جو اس چکن کا جو گوشت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اچھے سے جو ہے وہ اس کو ایسے کر کے گھسا دینا ہے اس میں اچھے سے ایسے کر کے ڈال لیں دیکھیں آگے تک کر کے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے برابر ہونا چاہیے اس کو میں تھوڑا سا اس طرف نکال لیا اور ایسے کر کے میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ایک سائٹ سے دیکھیں وہاں پر کم پڑھ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا ڈھیلا کر کے اس کو دوبارہ سے آگے کر لیا اور یہ دیکھیں آپ ایک سائٹ سے ہو گیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو ایسے کر کے نٹ ڈھیلا کریں گے اس کی کیل کو اور اس کو یہاں سے ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو ڈالا اور آگے تک لے گئے اور یہاں پر اس کو اچھے سے اس کی اندر جو ہے وہ ہم نے ایسے کیا او Anchor اور کمپلیٹلی ٹائٹ کر دیا دونوں سائٹ سے تو دیکھیں یہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہوج realicked بننے کے لئے میرا ویسٹ پوائنٹ کا åwen ہے WF 4711 rotistry oven ہے toaster with kواب g этим اس کا پورا نام یہ ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اس recipe کو然后 کر سکتے ہیں آپ کے حوث otg oven ہے کسی بھی برینڈ میں پولا مفتح ہے تو یہ مulکہ spaghetti اس طریقے سے یہ ایک سائٹ سے ایسے جائے گا آون کو دس منٹ تک میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا یہ ایک سائٹ سے ایسے جائے گا اور دوسری سائٹ سے ایسے کر کے رکھا جائے گا اچھا تو پری ہیٹیڈ آون میں جو ہے وہ ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ تک آون کو پری ہیٹ کیا تھا ٹو ہنڈرڈ ڈگری سینٹیگریٹ پر ٹو ہنڈرڈ ڈگری سینٹیگریٹ پر آون کو دس منٹ تک پری ہیٹ کریں گے تو میں آپ کو اس کے بٹنز بھی دکھا دوں گی تو میں شاید اس کے پری ہیٹ والے جو اپشن اس کو جو ہے وہ کرنا بھول گئی تھی ریکارڈ تو ٹیمپریجر ہم نے اس کا رکھا ہے ٹو ہنڈریڈ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کی روٹیسٹری والے اپشن پر کر دیا ہے پہلے پر اور یہاں پر دونوں روٹس کو آن کر دیا ہے اس سے نیچے ٹائم ہے تو ٹائم سب سے پہلے ہم ایک گھنٹہ لگائیں گے اس کے بعد 20 منٹ لگائیں گے کیونکہ اس میں 60 منٹ کا جو ہے وہ اپشن ہے ایک ساتھ ایک گھنٹہ 20 منٹ نہیں لگ سکتا تو پہلے 60 منٹ لگائیں گے اس کے بعد 20 منٹ لگائیں گے تو ایک گھنٹہ 20 منٹ میں پک کر ریڈی ہو جائے گی آپ نے اس کے بٹنز بھی دیکھ لیے پہلا بٹن جو ہے وہ ہے ٹیمپریچر کا تو ہم نے ٹیمپریچر 200 رکھا ہے دوسرا بٹن ہے اس میں جو ہے وہ روٹیسٹری کا اپشن ہے یعنی کہ یہ جو ہے وہ روٹیٹ ہوئی جو روڈ ہم نے اس کے اندر لگائی ہے اور اس کے ساتھ نیچے والا جو ہے ایک اور ہے دوسرے والے بٹن میں ایک اپشن یہ بھی ہے کہ فین آن ہو فین جو ہے وہ ابھی ہم نے آن نہیں کرنا اس کے علاوہ تیسرے والا ایک بٹن ہے اس میں جو ہے وہ اپشن ہے کہ روڈز اوپر کی آن کرنی ہے نیچے کی تو ہم نے روڈز دونوں آن کرنی ہے اس کے بعد ہے ٹائم کا تو آپ نے ٹائم سیٹ کر لینا ہے ایک گھنٹہ 20 منٹ میں نے ایک کو بتا دیا تو پہلے میں نے اس میں نیچے ڈش رکھی تھی پھر میں نے ڈش کو نکال دیا تھا اور وہ ڈش سے وہ تھوڑا دھواں ہو رہا تھا تو میں نے ڈش کو نکال دیا ڈش میں میں نے بٹر پیبر بچھایا تھا تو اس سے وہ تھوڑا سا سموک ہو رہا تھا تو میں نے اس کو نکال دیا اسی طرح سے آپ پکائیں گے تو زیادہ اچھا پکے گا ڈش کو آپ نہ رکھیں کیونکہ آپ کی ڈش خراب ہو سکتی ہے تو اوون کی نیچے والی حصہ ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ہو جائے گا دھل جائے گا بعد میں آپ اس کے اندر جو ہے وہ سکوچ پرائٹ سے لیمن والا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کر رکھ دیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا گیرا تھا تو آپ اس کو جو ہے وہ بعد میں آرام سے صاف کر سکتے ہیں کسی بھی کپڑے کی مدد سے سکوچ پرائٹ کی مدد سے تو یہاں پر ہماری چکن ایک گھنٹہ بیس منٹ میں پک کر ریڈی ہو چکی ہے دس منٹ تک ہم نے ہون کو پری ہیٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے ایک گھنٹہ بیس منٹ میں اس کو پکایا ہے اور اگر آپ اس ریسیپی کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ہون کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھیں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا مجھے دعا امیاد رکھئے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا ملیں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ